اسلام علیکم پیارے ویورز میں ہرفان صدف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لائیوہ ورڈی کیچن آپ سب کیسے ہیں آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے فرین آج ہم آپ کے لیے دو ریسی پی لے کے آئے ہیں ایک تیر سے دو نشانے یعنی پاپکون سے ہم دو ریسی پی بنائیں گے ایک ریسی پی بنائیں گے ہم چٹ پٹے پاپکون اور دوسری ریسی پی بنے گی ہماری پاپکون چکی کی ریسی پی اور یہ بہت ہی مسائقی بنے گی اور بہت ہی جلدی بنے گی بینہ کسی جھنڈٹ کے اور آپ بھی اسے بہ آسانی بنا سکتے ہو اگر آپ اس سے پہلے ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آنے والی کی نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو چلیے پھر اسٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر ہم نے رکھ لیا ایک کڑائی کڑائی میں سب سے پہلے ہم ٹو ٹیبل سپون ڈال دیں گے ریفائنڈ آئل آپ اس کی جگہ بٹر بھی لے سکتے ہو تو اس کے بعد یہاں پر میں ایک کٹوری ڈال دوں گی پاپکون اور یہ سمپل والا پاپکون ہے جو ون کے جی کی پیکٹ آتی ہے آپ اسے لگاتار چلاتے رہیں اور جب یہ تھوڑا سا چٹکنے لگے تو آپ اس پر لیڈ رکھ دیں گیر فولی یہاں پر ہمارے جو ہے تیار ہو چکے ہیں پاپکون آپ دیکھ سکتے ہو اور اب اسے ہم دو باول میں رکھ لیں گے کیونکہ ایک ہمیں چٹ پٹے بنانا ہے اور ایک کے میں چککی بنانا ہے یہاں پر ہم نے دونوں باول میں ٹرانسفر کر لیے ہیں تو سب سے پہلے ہم چٹ پٹے پاپکون بنائیں گے اس کے لئے ہم نے یہاں پر لے لیا ایک باول اور اس میں ہم ڈال دیں گے ون اسپون چاٹ مسالہ ون اسپون ہم ڈال دیں گے چلی فلکس آپ چلی فلکس کی جگہ ملچ پاورڈر بھی لے سکتے ہو اور اس کے بعد ہم ون اسپون لے لیں گے نمک اس کے بعد یہاں پر تھری سپون ہم ملٹ کر کے گھی کو لے لیں گے آپ اس کی جگہ بٹر بھی لے سکتے ہو اور چاہو تو ریفائنڈ آئل بھی لے سکتے ہو اس کے علاوہ ہم یہاں پر دو چھٹکی حلدی ڈال کر اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم پاپکون ڈال کر اچھال لیں گے تاکہ ہمارے پاپکون میں اچھی طرح سے مسالے لگ جائیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے چٹپٹے تیار ہیں آپ کے پاپکون کی ریسیپی سمپل پاپکون کھا کھا کر تنگا چکے ہو تو آپ اس چٹپٹے پاپکون کو ضرور ٹرائی کریے گا تو اب چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی دوسری ریسیپی چککی کی ریسیپی کو اس کے لیے ہم نے یہاں پر لے لیا ہے مکسر جار اور اس میں ہم نے پاپکون کو ڈال دیے ہیں اور اسے زیادہ ہم گرائنڈ نہیں کریں گے زیادہ نہیں ایک سے دو سکنڈ کے لیے اس طرح سے چلا لیں اور اس طرح سے دردرے ہمارے رہنے چاہیے اور یہاں پر ہمارے پاپکون بھی اچھی طرح سے گرائنڈ ہو چکے ہیں اب اس کے علاوہ ہم نے یہاں پر کیک مولڈ لے لیا ہے کیک مولڈ میں تھوڑے سے آئل کو ڈال کر ہم اسے اچھی طرح سے گریس کر لیں گے اگر آپ کے پاس کیک مولڈ نہیں ہے تو آپ اسے پلیٹ میں بھی اس چکی کو سٹ کر سکتے ہو تو بہت ہی آسانی سے ہماری چکی سٹ ہو جائے گی یہاں پر ہم نے رکھ دیا ہے کڑائی اور کڑائی میں ہم نے ڈال دیا ہے 130 گرام گر گر کو پہلے چھوٹے ٹکڑوں میں کر لیں تب اس کے بعد ڈالے کڑائی میں اس سے کیا ہے کہ ہمارے گر جلدی ملٹ ہو جائیں گے اور جب یہ ملٹ ہونے لگے تب اسی میں ہم نے ڈال دیا ہے تو اب اسی سٹیج پر ہم ڈال دیں گے تین چھوٹکی بیکنگ سوڈا اور بیکنگ سوڈا ڈالتے ہیں اسے لگاتار اچھے سے جلدی جلدی چلائیں اور آپ اپنے گران کی ہوئے پاپکورن کو اس میں شامل کر دیں اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں فرین شروع میں یہ لگے گا کہ کیسے یہ اچھی طرح سے مکس ہوگا بٹ یہ بہت اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا بس یاد رہے کہ ہمارے گیس کا فلیم بہت تیز نہیں ہونی چاہیے ایک دم لو ہونی چاہیے کیونکہ کڑھائی ہماری گر میں یہ اچھے سے مکس ہو جائے گی یہاں پر ہمارے اچھے سے مکس ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو اب اسے ہم کیک مولڈ میں جلدی سے کر دیں گے ٹرانسفر اور اسے جلدی جلدی اس طرح سے ایک سپاچولا سے سٹ کر دیں اور یہاں پر یہ دیکھیں اچھی طرح سے سٹ ہو چکا ہے تو اب اسے صرف زیادہ نہیں ایک منٹ کے بعد ہی آپ اسے کیک مولڈ سے باہر نکال سکتے ہو تو اسے اس طرح سے کرنا ہے کہ اس کے ہم جو ہے سائیڈ چینج کر دیں گے اور بس ایک سے دو مرتبہ اس طرح سے ٹیپ کریں گے یہ آسانی سے یہ نکل جائے گا آپ دیکھ سکتے ہو آپ جو ہے جس شیپ میں کٹ کرنا چاہے اس شیپ میں کٹ کر لیں اور جس سائز کے کٹ کرنا چاہے اس سائز کے کٹ کر کے رکھ لیں یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے اور اسے آپ بنا کر مہینوں تک سٹور بھی کر کے رکھ سکتے ہو اور یہ بچوں کو بہت ہی پسند آتا ہے آپ اسے گھر میں ایک مرتبہ ضرور ٹرائے کریں اگر آپ نے ابھی تک اسے ٹرائے نہیں کیا ہے تو فرینڈ آپ کو ہمارے چھپٹے مسالے پاپکورن کی ریسی پی اور چکی کی ریسی پی پاپکورن کی کیسی لگی اپنا فیڈ بیک کمٹ شخصوں میں ضرور دیں اور اپنے فیملی اور فرینڈ میں اسے ضرور شیئر کریں جیسا کہ ہم آپ سے ہمیشہ کہتے ہیں انڈیا ریسی پی سے لے کر بیکنگ تک دیسی کھانا یا ریسٹورینڈی شٹائل کھانا ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل لائیوہ والی کچن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آنے والی کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو اب مشاہتی ہوں آپ سبی سے اجازت انشاءاللہ نیسٹ ویڈیو میں ہم پھر ملیں گے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے فی امان اللہ موسیقی